سوال یہ ہے کہ بغیر ولی کی مجودگی من کا ہو سکتا ہے دیکھیں حدیث سے واضح حدیث ابن ماجہ کی کہ ولی کے بغیرن کا حرام ہے ولی کون ہے سب سے پہلے قریبی خونی رشتہ دار اس کا باپ ہے اگر باپ نہیں ہوگا تو پھر باپ دادا تایا ہو سکتا ہے اگر یہ رکاوٹ پیدا کرے تو پھر خام خواہ تو اگر لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہا رہی ہو تو وقت قاضی مفتی ہو سکتا ہے اگر یہ بھی نہ ہو خود سے جسٹر میریج جائز نہیں اگر بندہ خود ہی ولی کے اگر ولی موجود نہ ہو تو عورت ولی کی جائزت کے بغیر ہی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ یہ منع ہے یہ شرط ہے ولی کی اجازت یہ نکاح میں شرط ہے ہاں وہ لگ شکل ہے اگر ولی کوئی فاسق فاجر یا اپنے نفس کی پیاروی میں کوئی پیسے کو ترجیح دے رہے ہیں صرف خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں بے دین لوگوں سے مشرق لوگ ہیں یا منافق بدھتی لوگ ہیں سمجھ لیں یا بے نمازی لوگ ہیں اس طرح کے خرافات فاسق فاجر لوگوں میں کر رہے ہیں تو پھر ولایت بدل جائے گی پھر ولی نہیں ضرور نہیں باد ولی کی مانی جائے پھر ولی اور کوئی بن جائے گا چاچا تایا دادہ بھائی کوئی بن سکتا ہے مردوں میں لیکن سبھی اسی اگر کیٹیگری میں آ رہے ہیں سبھی وہی دیکھ رہے ہیں بے دینی لڑکی دیندار ہے تو پھر وقت کا قاضی قاضی بنے گا یا اس کا نائب بنے گا مفتی نمبردار کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کا وقت کا جو حاکم ہے اس کا نائب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر وہ ولی بن کے اس کا نکاح کرے گا اگر کوئی مسلحت ہے پھر ٹھیک ہے نا لڑکی دیندار اور لڑکا بے دین ہے لیکن اگر لڑکا لڑکا ماں باپ لڑکا کوئی دیندار دیکھ رہے ہیں تو لڑکی کو پھر بات ماننی چاہیے یا لڑکا پھر لڑکی کو کیونکہ لگ نبی کی حدیث ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھا دیندار اخلاق کرشتہ آئے تو تم اسے نکاح کر لو لیکن تو دنیا میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اس لیے کوئی دیندار کی بنا برشتہ اگر ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو پھر لڑکی کو باپ کی بات ماننی چاہیے لیکن اگر باپ کو غیر شریف دیکھ رہا ہے یا کوئی دین کی بنا بر نہیں دیکھ رہا تو پھر ولایتیں بدل سکتی ہیں